دیکھیں نماز کو اگر کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا کہ اچھا چلو اٹھتا ہوں پڑھوں گا لیکن یہ رہ گئی نا یہ تو غلطی ہے نا آپ کو پتا ہے آپ مسلمان ہیں یہ تو غلطی ہے کہ رہ گیا جان بوجھ کے چھوڑنا کیا ہے کہ اچھا میں کام کر رہا ہوں یہ زیادہ ضروری چلو یہ بھی غلط ہے لیکن ایک بندہ کہہ کہ نہیں پڑھنی پڑھتا ہی نہیں ہوں میں انکار کر دے نماز کا وہ کہہ کہ میں نے نہیں پڑھنی نماز نہیں ہوتی کچھ نعوذ باللہ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی میدینے نہیں آنا تو اس نے اسلام کے ایک اصول کا ایک مسلسل متواتر احادیث سے ثابت چدہ اسلامی حکم کا انکار کر دیا اب یہ کافر ہو گیا رہ جائے بے شک ساری زندگی رہ جائے وہ گناہ ہی رہے گا تو بھی فلی کر دیں کہ جو آپ کافر جو کہہ رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مانتی ہی نہیں ہے کہ ہم میدین نہیں آئے گی نہیں میں کافر ان کو کہہ رہا ہوں کہ جو ایک تو ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مانتی ہی نہیں ہے کہ وہ امام میدین نہیں آئیں گے وہ تو ہیں کافر ٹھیک ہے وہ مسلمان نہیں ہیں دوسری بات جو یہ نہیں مان رہے کہ محمد قاسم امام میدین ہیں اب وہ بھی کافر ہیں کیونکہ حجت اللہ تعالیٰ کی تمام ہو چکی ہے کوئی ایک بھی ایسی بات نہیں رہی کہ جس سے یہ ثابت نہ ہوتا ہو کہ محمد قاسم امام میدین ہیں اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ بھی ہوتا نا تو بھی محمد قاسم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچا رہے ہیں کہ شرک اور اس کی اقسام کو ختم کرو مجھے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خواب میں فرمایا اگر یہ نہ بھی ہوتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پریڈکشنز اہل مکہ تک تو نہیں پہنچی تھی پھر بھی ان کا انکار کرنے والے ابو جہل ہوئے ابو لہب ہوئے تو اسی طرح ان کی بات پھر بھی کافر ہوتا ہے لیکن رسول اللہ کا حکم بھی جھٹلا دیا پھر اس وجہ سے بھی یہ لوگ بالکل کافر ہو گئے جنہوں نے جھٹلا دیا ہے جو خاموش بھی ہیں ان کے پیچھے بھی نماز بڑھنا جائز نہیں ہے اب کیونکہ حجت تمام ہو چکی ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک بات نہیں پہنچی ٹھیک ہے اگر بات نہیں پہنچی تو پہنچنی چاہیے تھی آپ کی فیڈ ایسی ہونی چاہیے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ میں قائم ہوگی تو کیا یہودی اگر کوئی یروشلم میں رہتا تھا تو وہ مسلمان ہے چاہے اس تک بات نہ پہنچی ہو تو لہٰذا یہ جو لوگ جنہوں نے سریع انکار کیا یا مزاک اڑایا وہ رسول اللہ کے حکم تو دیکھیں نھلکی بات نہیں ہے اسلام کے پانچ ارکان ہیں ان میں سے کسی میں ہے مجھے بتائیں زکاة کے بارے میں ہے کہ چاہے برف پہ گسٹ کے جانا پڑے تو جانا دینا زکاة فرض ہے زکاة کا انکار کرنے والا کافر ہے جان بوجھ کے چھوڑنے والا کفر کرتا ہے حج کے بارے میں ہے ایسی بات جہاد جب فرض ہو جائے پھر ہے انفرو خفافوں واسقالہ کہ چاہے حلکے ہو یا بوجل پھر نکلو وہ فرض کی سیچویشن کبھی کبھی بنتی ہے امام مہدی کے بارے میں حکم ہے تمہارے اوپر لازم ہے رسول اللہ کا حکم ہے کہ جاؤ ماں روکے گی پھر بھی جاؤ گے باپ کی نافرمانی کرنی پڑے پھر بھی جاؤ گے بیوی نراز ہوتی ہے پھر بھی جاؤ گے بچے ٹانگوں سے لپٹ رہے ہیں پھر بھی جاؤ گے بھوکے ہو پھر بھی جاؤ گے پیاسے ہو پھر بھی جاؤ گے یہ ایسا حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب جسی کو یقین نہیں آرہا کہ یہ امام مہدی نہیں ہے تو وہ کافر ہی ہے جس کو نہیں پتا چل رہا کہ یہ امام مہدی ہیں وہ تو وقت آنے پہ اللہ تعالی ثابت کر دے گا کہ میں کافر تھا یا وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے خواب میں جا کے بتایا ہوتا کہ یہ محمد قاسم مہدی ہیں تو پھر بھی میں کہتا پوری دنیا کے لوگوں کے خوابے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی شان ہے کہ فرش پہ کھڑے تشریف فرما ہوتے ہیں فرش پہ کھڑے ہوتے ہیں عرش آپ کے سانس لینے سے جھومتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اس قدر امت کی نوزو بللہ نوزو بللہ ایسی الفاظ کہتے ہوئے زبانیں کامتی ہیں امت کی منتیں کر رہی ہیں کہ جاؤ جاؤ محمد قاسم کے پاس رسول اللہ کا کام تھوڑی بنتا ہے میرا کام یہ بنتا ہے کہ ایک اشارہ مل جائے تو میں جاؤ یہ ابھی مجھے ایک آیت ملی میں آپ کو بھی سناتا ہوں اچھا ہوا آپ نے بکر کر دیا سورہ نور میں ہے غلبن یہ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعو الاللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقول سمیعنا واتانا وولائکہم المفلحون کہ مومنوں کی مثال تو ایسی ہے جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے درمیان کوئی حق کی بات کر دے فیصلہ کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کے دین کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں سمیعنا واتانا وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا پھر عمل کرتے ہیں بس پھر وہ لگ جاتے ہیں اس میں اور رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی آیت مجھے تھوڑی دیر پہلے میں یہ آیت ڈھونڈ رہا تھا لایستخلیفنہم والی کہ جو اللہ اور اس کی رسول کے اطاعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں اور اس کے کانشنس پر رہتے ہیں تقویٰ بھی اختیار کرتے ہیں ان کو بڑی بڑی مسئلتوں پر بٹھایا جائے گا آخرت میں یہ کامیاب ہوں گے اچھا اب وہ کیا ہے اب وہ لوگ بھی ہیں یہ دیکھیں اللہ نے کیا کہا ہے کہ جو قسمیں بہت کھاتے ہیں یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا ہم ضرور نکل لیں گے چانے حاضر یا رسول اللہ لبے ہی کماری گردنے حاضر یا رسول اللہ لبے ہی کمارے بچے حاضر ہمارے ماں باپ قربان یہ کہتے ہیں لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا آ جاتا ہے تو بھائی وہ جو آپ نے نالین بنایا ہوتا ہے اس کو چومنے کے لیے تو ساری امت پہنچی ہوتی ہے کوئی ویسے اڑتی خبر بھی آ جائے کہ کسی کے پاس کعبہ کا غلاف ہے تو وہاں پہ ٹھاٹے مارتا سمندر لوگوں کا پہنچ جاتا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو کیا کہہ رہے قُلْ لَا تُقْسِمُوا مَتْ قَسْمِیں کھاؤ کون کہہ رہا ہے قُلْ لَا تُقْسِمُوا قَسْمِیں متْ کھاؤ تَاعَتُمْ مَعْرُوفًا تمہاری اطاعت ہمیں خوب پتا ہے اللہ خوب جانتا ہے جو تم حرکتیں کر رہے ہو یہ سن لیں کہ جو لوگ قسمیں کھاتے ہیں لیکن جب رسول اللہ بلاتے ہیں تو نکلتے نہیں ہیں ان کو اللہ کہہ رہے ہیں اپنی قسمیں پاس رکھو مت قسمیں کھاؤ تَاعَتُمْ مَعْرُوفًا تمہاری اطاعت کا میں خوب پتا ہے تو یہ وہ میں مثال کئی دفعہ دیتا ہوتا ہوں باپ کی بیٹھ کے پورا دن تعریفیں کرتے رہیں لیکن جب باپ کہہ کہ پانی کا گلاس پلا دو یا بیمار ہو جائے تو اس کو دوائی لاکر دینی پڑے تو ایک اولاد بھی نہ اٹھے بلکہ انکار کر دیں بلکہ مزاق اڑھانے لگ جائیں کہ بڑا جی ہمیں حکم جلاتا تھا دیکھو کوئی بھی نہیں اٹھا یہ معاملہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کر رہے ہیں تو پھر کیا مسلمان ہیں سورہ کاف میں اللہ تعالی نے کیا کہا ہے لگے گا ایسے کہ داڑی ہے لگے گا ایسے کہ نماز ہے لگے گا ایسے کہ صدقہ کی ہے لگے گا ایسے کہ جہاد کی ہے لگے گا ایسے کہ بہت نیکیاں کی ہیں لیکن کیا ہوگا جب مزان پہ رکھا جائے گا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا پھر کیا ہوگا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُونَ پھر جہنم میں بھینگ دیا جائے گا ایسے اپرینٹلی نیکوکار لوگوں کو بِمَا کَفَرُوا کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار کیا تھا وَتَّخَلُوا آیَاتِ وَرُسُولِ حُزُوا تو اللہ تعالی جس کو اصلاح اصلاح کرنے کے لئے بھیجتا تھا یا اللہ تعالی جب نشانیاں بھیجتا تھا ان کا مزاق اڑاتے تھے ٹھیک ہے جی اور کچھ